کوئی ان کی کارکردگی سے تو ملک چل نہیں رہا تھا آپ کو پتہ کیونکہ اس وقت ان کی کارکردگی صرف مال بنانے میں تھی کہ کتنا مال بنایا جائے کتنا جمع کیا جائے اور اب بھی شباشت صاحب فرما رہے ہیں کہ دعا کریں دعا کریں تاکہ ملک کے حالات ٹھیک ہو سکیں میں شباشت صاحب آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گی کہ قوم واقعی دعائیں کر رہی ہے اور دعائیں تو کر رہی ہے دعائیں تو کر رہی ہے قوم کہ دعائیں کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے آپ سے ان کی جان چھوٹ جائے کیونکہ آپ کی حکومت نے غریب کا سانس لینا بھی ناممکن بنا دی ہے مختلف حادثات میں 48 زخمی ہوئے صوبے بھر میں بارشوں کے باعث 600 سے زائد مقانات کر گئے ہیں لیکن بدنصیبی کہہ دیں علی زیادی صاحب کہ اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ پانی پانی ایک بنیادی چیز ہے جو نہیں مل رہی لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے اچھا جب بارش ہو جاتی تو سڑکوں پر کھڑا پانی بقاعدہ عذاب بن جاتے ہیں امنومان کرپشن وہ الگ مسائل الگ ببالے جان ہیں یہ جو سارے مسائل ہیں ان سے کراچی والوں کی کبھی جان چھوٹے گی میں یہ نہیں پوچھ رہی کب چھوٹے گی میں بڑی مایوسی کے ساتھ کہہ رہی کبھی چھوٹے گی کراچی کی آؤٹسکرٹس میں جم گوٹ نام کی ایک جگہ ہے وہاں پر جو بیراج تھا جو کی کہا جا رہا ہے چائنیز کمپنی کے دور حالانکہ زیادہ تر جتنے بھی ان کے بیراج ہیں یا پھر انسٹرسکر رہی تو وہ چائنا نے بنایا ہے یا پھر اس کے پہلے کسی اور انہوں نے خود نے کچھ بھی بنایا وہ نہیں ہے یہ چائنا والا ہے وہ اس کے ٹوٹ جانے سے کراچی میں بھیانک تبائی مچ گئی ہے لیکن صرف یہ کراچی کی سیچویشن نہیں ہے ولوچستان میں کوئی ڈیم نہیں ٹوٹا اس کے بعد بھی خوفنا قسم کی بارڈ وہاں پر آئی ہوئی ہے اسلام آباد ہو چہنے لاہور ہو پورا پنجاب ہو اور پیوں کے گلگٹ بلتستان والے علاقے ہو ان سب میں بھی پورے پاکستان میں خالی ہم KPK والے علاقے کو چھوڑ دیں تو پورے پاکستان میں اس سمیں حد سے زیادہ بارڈ آئی ہوئی ہے لیکن بارڈ ہر جگہ آتی کہیں گے اپنے الیکٹرک سٹی لگنے سے بجلی پھیلنے سے لوگ کا مرنا چھت گرنے سے لوگ کا مرنا کاراچی میں کرنٹ لگنے سمیت مختلف حادثات میں نو سے زائد افراد جان سے گئے شو مارکٹ میں کرنٹ لگنے سے بیس سالہ اور منگو پیر میں تئیس سالہ نوجوان چل بسا لانڈھی میں گھر میں کرنٹ لگنے سے اڑتیس سالہ خاتون جبکہ لیکن بدنصیبی کہہ دیں علی زیادی صاحب کہ اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ پانی پانی ایک بنیادی چیز ہے جو نہیں مل رہی لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے اچھا جب بارش ہو جاتی تو سڑکوں پر کھڑا پانی بقاعدہ عذاب بن جاتے ہیں امن و امان کرپشن وہ الگ مسائل الگ ببالے جان ہے یہ جو سارے مسائل ہیں ان سے کراچی والوں کی کبھی جان چھوٹے گی میں یہ نہیں پوچھوی کب چھوٹے گی کیسے چھوٹے گی میں بڑی مایوسی کے ساتھ کہہ رہی کبھی چھوٹے گی بڑھ گئی اب یہاں بڑھنی ہے اب اگر عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو گئیں تو یہاں بھی فوری طور قیمتیں کم ہونی چاہیے نا جیسے فوری طور پر بڑھتی ہیں اسے طرح کم نہیں ہونی چاہیے تاکہ گریب کو کوئی سکھ کا سانس مل سکے وہ بھی فوری طور آل صاحب کو آخری ملک اور اس کی عوام کب تک جھوٹے دلاسیں ہیں یا جھوٹی جو تسلیہ ہیں یہ جھوٹی جو باتیں دعوے وعدے پتہ نہیں کیا کیا کیے جاتے ہیں خاصوں پر تسلیہ جھوٹی تسلیہ اس کے سارے عوام کب تک زندگی گزارے یہ سوال ہے کبھی تو حالات بدلنا ہوں گے کیونکہ حالات ایک جیسے کبھی نہیں رہتے ہیں ظاہر ہے مونسون کا یہ سیزن ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ متواتر دن اور رات بارش ہو رہی ہیں اور کراچی شہر کا جنفرسٹرکچر ہے اس پر ہم ہمیشہ ہی بات کرتے آئے ہیں کہ یہ شہر بہت شدید بارشیں جو ہیں وہ دیکھ تو ضرور چکا ہے لیکن شاید مزید برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا پھر ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے کہ عیدالعظہ بھی قریب قریب ہے اور اس دوران مویشیوں کی ایک بڑی تعداد شہر کے مختلف علاقوں میں پہنچ چکی ہے جو نظام ہے وہ دھرم بھرم ہو کر رہ گیا ہے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں سڑکوں پر پانی جمع ہیں جو بارش کا پانی ہے وہ بھی گھروں میں جو ہے وہ داکیل ہو رہا ہے سونجر بزار میں جو نالا اس کے طراف میں جو مکانات ہیں یہاں پانی گھروں میں داکیل ہو گیا اس کے علاوہ خاردار مسلین سے اطلاعات مل رہی ہے کہ وہاں بھی جو مکانات ہیں وہاں پانی داکیل ہو گیا ہے بلدیاتی دارے جو ہے وہ سڑکوں پر دکھائی نہیں دے رہے ہیں ماں سوائے جو ہے وہ دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن سڑکوں پر جو بلدیاتی دارے ہیں ان کی مشینری ہے جو سرکاری کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جن کو مسلط کیا گیا در ہے کہ وہ ملک کا کیا حال کر دیں گے مجھے اپنی نہیں بلکہ ملک کی فکر ہے آج عوام دن مشکلات سے دو چار ہیں ان کے لیے آواز بلند کر رہا ہوں معیشت اور ملک کے ہر بہران کا بہتر حل الیکشن ہے اب ناظرین عمران خان شفاہ اور جلد انتخابات کے لیے اپنے سیاسی حریفوں سے مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے کیونکہ عمران خان ملک کی مفاد کو سب سے پہلے رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک سیاسی اور معاشی بہرانوں میں گھرا ہوا ہے ترین صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیا ہونے کے قریب ہے اور وہ مطالبہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانے ہیں تو اس کا فوری حل تازہ اور شفاف الیکشن ہے شوقت ترین حکومت کی معاشی ٹیم کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پیٹرل کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہوئی ہیں تو فوری طور پر پاکستان میں بھی پیٹرل کی قیمتیں کم ہونی چاہیے ہیں اب ناظرین یہ حکومت ملک کو کرز کے مرض میں ایک بار پھر سے جکڑ رہی ہے چینی حکومت کو اس حکومت پر اعتبار نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ان کی کریڈیبلیٹی کو سب جانتے ہیں اس لئے چینی حکومت کی بجائے چین کے کمیشل بینکوں سے کرزیں لیے جا رہے ہیں لیکن خبر یہ بھی گردش کری کہ آئی ایم ایف نے حکومت کو چین سے کرز لینے سے روک دیا ہے کیونکہ موجودہ حکومت کے لوگ اپنی لوٹی ہوئی جو دولت ہے بچانے کے لیے امریکہ اسرائیل اور بھارت کی غلامی کرنے کو تیار ہے اب اگر دیکھا جائے تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے بھارت ہو اسرائیل ہو یا پھر چاہے امریکہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا جو پیارا وطن ہے وہ ترقی کرے بلکہ یہ اندر ہی اندر اس کی جڑے کھوکلی کرنا چاہتے ہیں اور امران خان کے بقول وہ اس موجودہ حکومت کی مدد سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں مختلف جو سڑکے ہیں جہاں فلائیور جو ایک دوسرے کو کنیکٹ کرتے ہیں وہاں پر پانی جو ہے وہ موجود ہے جس کی وجہ سے ٹرائفک کی روانی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے لمبی لمبی جو ہے وہ گاڑیوں کی کتارے لگ رہی ہیں بلکہ لوگوں کا اندن ایدن بھی ختم ہو گیا ہے شہر سے جو لوگ اپنے گھروں کی جانب جاتے ہیں نیشنل ہائیوے اور اس سے آگے وہ اب تک جو ہے وہ اپنے گھروں کو نہیں پہنچے ہیں لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں اور ٹرائفک کی روانی بھی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اس کے علاوہ گلشنے گلستان جہور اور سعادی ٹاؤن میں بھی پانی جو ہے وہ گھروں میں داخل ہو گیا گلستان جہور کی سڑکے طلاب کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں پاور ہاؤس والے تک روڈ پر پانی آتا ہے نا میں پچھلے سال بھی گئی تھی اور گاڑیاں تو خیر بند ہوئی ہوئی لیکن انسان نورمل آدمی آرام سے ڈوب سکتا ہے اس کے درے اتنا پانی تھا ایدن اگلی ایدن اگلی ازہ کے موقع پر کیونکہ مجھے اور بہت سارے لوگوں کو تشویش یہ ہے کہ دیکھیں کووٹ سے ابھی ہم نکلے ہیں اور بہت ساری بیماریاں آپ کے اردگرد چمٹ رہی ہوتی ہیں پھر بارش ہو جاتی ہے تو پھر ایدن ازہ کے بعد جو قربانی ہوتی ہے اور اس کی علائشیں جو سڑکوں پر پڑی رہتی ہیں اس کو اٹھانے کے لئے کیا بندوبست کیا جا سکتا ہے یہ سری لنکا کے حالات پوری قوم نے دیکھے ہیں ان حالات نے جنم کیوں لیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج وہاں جو معاشی بہران ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ یک لک تو نہیں ہوا اور آج پاکستان بڑے نازک معاشی حالات سے دو چار ہے اللہ نہ کرے کہ سری لنکا جیسی حالت پاکستان میں پیدا ہو لیکن ہم اس کے قریب تر جا رہے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ان حالات کو سمجھتے ہوئے ایسی منصوبہ بندی کریں کہ ہم وہ نوبت نہ دیکھیں اگر اس سٹیج پر سیاسی عدم احترکام پیدا کیا گیا جو کہ عدم احتمال کی تحریک نے پیدا کیا اور سیاسی بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوئی جو کہ آج کل ہے تو ہماری معیشت پتاثر ہوگی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت اس وقت شدید دباؤ میں ہے پاکستان میں کوئی بھی چیز ہو کتنی بری سے بری آ جائے اس میں اگر بھی جیسے اس میں چھپن لوگ کے برنے خبر آ رہی ہے چاہے پانسو ہی کیوں نہ مر جائیں اگر وہ چیز کراچی لاہور اسلام آباد یہ ان تین جلوں کو چھوڑ کر کے کہیں بھی ہوتی ہے کوئی اس کی خبر نہیں بنے گی جیسے کی یہ پورا کا پورا جو سین چل رہا ہے بلوچستان میں آج تقریباً دسوہ گیاروہ دن ہے جب سے بہت ہی خطرنا قسم کی بڑھ آئی ہوئی ہے بلوچستان کے کئی سارے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کی پوری پوری زندگی تباہ ہو گئی ہیں ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے جو لوگ بہ گئے جو لوگ چھت گرنے سے مر گئے جو لوگ کی ان کسی کارڈوں سے مرتی ہو گئی جن کے جانور بہ گئے جن کا سامان بہ گیا جن کے پاس میں ایک تو سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے جب ایسا کچھ ہوتا ہے بجلی گاہ ہو جاتی ہے اور پہلے ان کے ہاں پہ سولو سولا ٹھڑ کنٹیں بجلیوں نہیں آتی تھی تو اس کے بات پھر جو ہے وہ پوری پوری بجلی گاہ ہو جاتی بجلی گاہ ہوتی ہے تو اسیدھی سے بات ہے آپ موٹر یا بورنگ یا کسی طریقے کا پینے کا پانی سے بھی آپ کٹ جاتے ہیں آپ کے پاس میں آس پاس میں پوپ پانی ہے لیکن وہ پینے والا پانی نہیں ہے اور پاکستان میں ایسا انفرسکچر بھی نہیں ہے کہ جو بارش کا پانی ہے اس کو ہلوک سٹور کر لیں تو پانی پانی کھو گئے ہوتا ہے کھانا پینہ باتی سب میں بہت زیادہ انٹرنیٹ سے بھی آپ کٹ جاؤ گا آپ کا فون کب تک بیٹری چلے گی باتی نہیں گئی تو یہ سب چیزیں بلوچوستان میں چل رہے تھے پورا بلیک آؤٹ ہوا ہوا تھا بلوچوستان کے اندر کوئی کسی کو پروا نہیں کے پی کے میں بھی کے پی کے سوری پیوکی آلے اریہ میں بھی یہی سین چل رہے تھے کوئی کسی کو پروا نہیں جب یہ کراچی میں اس کا لاہور اور اسلامباد میں بھی یہ چیز دیکھی گئی تب ان لوگوں کی تھوڑے سی آنکھیں کھولی نظر آئے ہیں جو کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس پہ کیوں بات کر رہو بچارے لوگ مر رہے ہیں تم کو مزا آ رہا ہے تو یہ چیزیں ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں دیکھو پورے پاکستان کا میڈیا کتنا زیادہ اس کو کیا بولے آپ شب بھی پریوں کرنا ان کے لئے کم ہوگا کہ پاکی پورے دیش میں ان کے لوگ مر رہے ہیں انہی کے دیش کے لوگ کیونکہ یہ وہ قوم ہے ترپورہ میں کچھ ہوگا یہ کھڑے ہوگا ہائے 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 دیکھو مسلم بیچارے مارے گئے کشمیر میں کچھ ہوگا تو یہ لوگ دیکھو ہائے 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 کچھ ہوگا لندن میں کچھ ہوگا فرانس میں کچھ ہوگا یہ قوم ہے جو سب سے پہلے نکل آتی ہے اب ان کے دیش میں کچھ ہو رہا ہے تو پھر ان کے موں میں دہی جمع کے بیٹھ جاتا تو یہ سب چیزیں ہیں جو آپ دیکھو یہ کہ ان کی منٹیلٹی کو درشاتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھو ان کے یہاں پہ آپ تو خیر یہ بگرید بھی آج منی جو بھی پورا ان کا سسٹم چل رہا ہے اس کے بعد ایک تو کووڈ کی بھی لہر ہے یہ سب بھی چل رہا ہے اس کے بعد میں بھی آپ دیکھ لینا اب خبریں آئیں گی پاکستان میں بہت زیادہ بیماریاں فیل رہی ہیں پاکستان بہت زیادہ لوگ بھرتی ہوئے ہیں جیسا پریڈٹ کیا تھا یہ پاکستان کے ایکسپرٹ کر رہے ہیں کوئی اس میں اپنی طرح پروپیگنڈا بازی آلی بات نہیں ہے کیونکہ ابھی جس طریقے کی دیرے جا رہے ہیں وہ بھی دیکھنا بھاگی کچڑا فیل رہا پورے شہر و لوگ کے گھر میں کچڑا ہوئی سب ویسٹ جا رہا ہے تو بہرحال اس کو بھی پر خدم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سوالے ویڈیوز میں تب تک کے لیے جہن